ناظرین آپ سے اس دفعہ ایک نئے انداز کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ آپ سے ملاقات کر رہا ہوں پیر ریاض صاحب میرے ساتھ آج پھر موجود ہیں جو حکیم بھی ہیں ڈاکٹر بھی ہیں آپ کو مختلف نسکے بھی بتاتے ہیں تو سب سے ہم بات یہاں سے شروع کروں گا کہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے گبرانہ نہیں ہے آٹا مہنگا ہو گیا گبرانہ نہیں ہے چینی مہنگی ہوگی گبرانہ نہیں ہے دل کی دوائیاں مہنگی ہوگی گبرانہ نہیں ہے گھر کے اندر جانا ہے بی بی سے مار کھانی ہے گبرانہ نہیں ہے بچوں کی باتیں سننی ہے گبرانہ نہیں ہے سمجھ سے بالا تار ہے کہ یہ گبرانہ نہیں ہے کیا چیز ہے پیر صاحب بتائیں گے سر ابھی ہمیں گبرانے دیں جی ابھی گبرانے کا ٹیم آ گیا جی اس کی وجہ یہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یہ عمران خان کی مہنگائی کا فرمولہ ہے یہ عوام کی فیدہ میں ہے کچھ جو فیدہ مجھے نظر آ گیا جی وہ پتا ہے کیسے چوزی صاحب نظر آیا وہ ایسے نظر آیا کہ اب مساجدیں جو ہیں مسلمانوں سے بری ہیں جی اللہ یاد آ گیا جی ان کو عمران خان نے اللہ یاد کروا دیا جی مہنگائی کے صورت میں پیٹرول کا جو بم گرائے بار بار اور جو آٹے کا قیمتیں ریٹ ہیں جو چینی کی ہیں معاملات ہیں دنیا کی دعائیوں کے اللہ یاد آ گیا اور مساجد الحمدللہ پہلے ہمارے مساجد میں دو صفحے مشکل سے بڑھتی تھی ابھی الحمدللہ جی وہ لوگ بھی مسجد میں آنے لگ پڑے جو کہیں زندگی میں آئے بھی نہیں تھے مسجدیں بار جاتی ہیں تو لوگ کیا مانگتے ہیں دعا کیوں اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں کیوں کہ نماز تو پڑھنی چاہیے لیکن عمران خان کے وجہ سے مسجدیں کیوں سر کیا مانگتے آپ کو نہیں پتا اپنے گناہوں کے معافی مانگتے دیکھیں عوام کے گناہ ہیں جو اللہ رب العزت نے ایسا حکمران ہم پہ مسلط کر دیا کہ دیکھو وہ تو خیر کا گیت گا رہے تھا نا کنٹینر پہ ایک سو چھوئیس دنوں سے خیر کے سارے کلمات پڑے ہیں وہ بے خیر ہی کیسے ہو گئی یہ ہمارے گناہوں کا بات تھی ابھی مسلمان اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں کہ یا اللہ کسی طریقے سے جو ہے ہمیں نجات دے دے اور وہی جو پرانے لوگ تھے جو پرانے پاکستان والے لوگ تھے یا دوسرے زرداری ٹیپ لوگ تھے وہ آئے تاکہ ہمیں معاشی طور پہ کچھ سکون ملے مطلب ہے جن کو ایک سو چھوئیس دن کنٹینر پہ بیٹھ کے مظاہرے کرنے والے درنا دینے والے جن کو کہہ رہے تھے چور ہیں اوچکے ہیں کیا ان کے آنے کی دعائیں کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے لوگ ہاں کہتے ہیں جی ان سے تو وہ چور اچھے تھے کم سے کم ہمارا گھر تو نہیں لوٹتے تھے ہاں جی خود بھی کھاتے تھے ہمیں بھی کھلاتے تھے یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ ٹرول جو ہے وہ دو سو سے تجاوز کر جائے گا اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا اس کے بعد یہ ہوگا کہ بھئی لوگ استعمالی خودکشیہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے چوئے صاحب حالات بہت بگڑے جا رہے ہیں آپ مزاق کر رہے ہیں مگر حالات بہت بگڑے جا رہے ہیں میں مزاق نہیں کر رہا ہوں میں اس وقت بڑی سنجیدہ اور آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ پیر ریاض صاحب پا جو تلک ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے پاکستان طریقے انصاف کے ساتھ ہے یہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں یہ اس وقت بات کر رہے ہیں سر میں پی ٹی آئی کے کارکن اس لیے بنا میں نے اس کا پہلا جلسہ جو راول پرنی میں تھا وہ بنی چوک میں سنا میں نے اس کی سپیٹ سنی مجھے اچھا لگا جی پھر میں میں نے ساری حکومتیں دیکھی تھی جی پیپس پارٹی دیکھی تھی مسلم لیگ نماز دیکھی تھی ساری پارٹیاں دیکھی تھی میں نے کہا جی ہو سکتا ہے یہ کوئی چینج لائیں امید تھی جو کنٹینر پر ایک سو چھپیس دن اس نے جناب راک گایا دن رات اس سے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یار یہ بندہ کچھ کر کے دکھائے گا اب آپ پی ٹی آئی کے کارکن تو ہیں فخر نسوس کرتے ہیں نہیں آپ مجھے پی ٹی آئی کے کارکن بعد میں کہے پہلے مجھے گولی مار دیں کیونکہ میں نے بھی یہ غلط کام کیا ہے مجھے گولی مار دیں پی ٹی آئی کے کارکن کیوں کہتے ہیں میں ویسے گولی تو نہیں مار سکتا لیکن ان کی خواہش پہ چھو گولی مار دیں اللہ کی بندے سیرت بات ہو رہی ہے آپ پھر مجھے کہتے ہیں مجھے چھیڑنے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ پیپل پی ٹی آئی کے کارکن ہیں یار میں نے یہ غلطی کار دی ہے چلو ہو گیا غلطی اس کا مطلب ہے میں آپ کی شاپ سے آپ کے گھر کے آپ سے جابہ کاروبار کر رہے ہیں جہاں سے آپ گزرتے ہیں میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں پی ٹی آئی ہوئے سر یہ میری چھیڑنہ بنائے آپ مہربانی کریں عوام نے اس لئے اوڈ دیا تھا نا جی اس کا جو پہلا وہ سٹیج پہ آتا تھا تو یہ آگا نابد ہوئے یہ آگا نستائن اے اللہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں وہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو کہاں پہ ہے وہ مدد پھر از نے کہا جی مدینہ کی ریاست آج مدینہ کی ریاست میں جو ہے نا عام جو شریف آدمی ہے وہ بہت بڑا پریشان ہے جی اور ظلم کا بازار گرم ہے جی چیزیں جو استعمال کیے وہ اسمان کو چھو رہی ہے باقی چیزیں آپ دیکھیں جی گھروں کے قرائدار جو ہیں ان کے مسئلے مسائل ہیں ابھی اگر میں نہیں کہوں گا میں ان کارکنوں میں سے تو ہوں نہیں کہ بورے کو بورا کہوں اپنے بورے لیٹر کی بھی جو ہے نا وہ آج چھائیاں بیان کرو میں نے اللہ کو جان دے لی ہے بھائی اللہ مجھے معاف کرے اندہ کے لیے اپنی تو ایسی وہ طبیعت بان گئی ہے کہ اندہ کے لیے یہ جو جمہوریت کا نام ہے نا یہ اس سے مجھے جو ہے نا وہ چڑھ ہو گئی ہے جی آپ کو پی ٹی ای یا جمہوریت کہا جائے تو آپ کی چھیڑ ہے میری چھیڑ ہے جی میں کہتا ہوں کوئی جرنیل آیا ہے کوئی تکڑا سا جرنیل آیا ہے جی اور وہ سارا نظام صدح کریں پاکستان کے چار صوبے ہیں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو ہمارا ریاست ہے اس کو ملا کے چھے بنتے ہیں ان چھے صوبوں میں سے چار چر بندوں کو الٹا لڑکائیں تب یہ نظام صحیح ہوگا پیر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت جو مہنگائی ہو چکی ہے لوگوں کی قوت یہ خرید کیسی ہو چکی ہے اور لوگ جو ہیں گھروں میں خاص کر جو خوابتین ہماری ہیں وہ بڑی بے باس ہو چکی ہیں تو ان کی قوت خرید کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ خرید سکتے ہیں کچھ اور کس طرح اپنے گھروں کے قرائے دے رہے ہیں کس طرح یہ ایسی اے خود و نوش جو ہیں وہ اپنے پیٹ کی آگ بجانے کے لیے بچوں کو بھوکا دیکھتے ہیں تو یہ سارے معاملات کیسے کریں گے یہ تھوڑے جو غیرتی لوگ تھے وہ تو آپ کو پتا ہے جی پنجاب میں کہیں آپ نے واقعے سنے گے اجتماعی بھوک کی وجہ سے خودکوشیاں ہو رہی ہیں تھوڑے سے جو ہے دوسرے لیند کے لوگ تھے وہ عورتیں جسم پروشی پہ مجبور ہو گئی ہیں حالات ایسے جا رہے ہیں آپ دیکھیں آپ منٹنگ کریں اور خدا کے قسم اٹھائے کہتا ہوں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ نو فرماتے ہیں مزاق سے آٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ دریائے نیل کے کنارے کتہ پیسہ مار گیا تو اس کی پوچھ بھی مجھ عمر سے ہوگی تو عمران خان صاحب آپ سے پوچھ ہوگی یہ مزاق کی باتیں نہیں ہیں یہ میرا پیغام ہے آپ کچھ کریں کچھ سوچیں اور ان وزیروں کے سب اچھے پہ نہ جائے اب عوام میں نکلے زلفقار علی بھٹو صاحب عوام میں کیسے نکلتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے راجہ بزار کا ایک ہوتل ہے وہاں پہ آگے روح بدل کے بیٹھتے تھے اور عوام سے مسائل پوچھتے تھے آپ مدینہ کی ریاست کی بات کر رہے ہیں آپ جناب ہیلیکپٹر سے اور گاڑی سے اتر نہیں رہے ہیں تو کیسے پتہ لگے گا کہ عوام کو کیا لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی کو ہوت دیا ہے صاحب آپ دیکھیں سپیت پوچھ بندہ بہت پریشان ہے جی باعزد بندہ بہت پریشان ہے جو بغیرت قسم کے لوگ تھے ان کو تو پرواہ نہیں ہے وہ تو کسی نے کسی طریقے سے بغیرتی کر کے اپنے گھر کا نظام چلا رہے ہیں جو دو وقت کی روٹی کے لیے لوگ متاج ہیں جی نسلین آپ نے پیر ریاست صاحب کے بات سنی آپ نے بہت سی تلخ و شیری باتیں سنی آپ نے ایسی مزاق بھی سنا خدا کی قسم اتھاک کہہ رہا ہوں کہ میرے دل میں ایسے میں نے تو مزاق کے ساتھ ایسے ان کو گولی ہماری میرے دل میں تیر لگا ہے میری گردن کے اوپر ایسے شعرہ کے اوپر ایک تلوار چڑ گیا ہے جس کو تلیل صاحب نے یہ کہا کہ میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو ایک وقت کا کھانا کھانے کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ کی آگ بجانے کے لیے ہماری ماں بہنیں جسم فروشی بھر مجبور ہو چکے اللہ معافی دے جی پرور دکھا اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اپنے مزبان چودی ادنان بنی کو دیں اجازے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے